موسیقی 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 بیٹیان دربان ہو رہی ہیں ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے جتنا ظلم اس دور میں ہو رہا ہے جو ہم نے دیکھا ہے جن کی نظر بدری ہے تو میرا حیال ہے کہ تری میں اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا کشمیل میں آپ ظلم ہو رہا ہے تری ہی ظلم جو ہے ہماری بیٹیوں کی اتنے جو کمار کار دی گئی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نشن صلی اللہ علیہ وسلم کو بسائے کہ جس سے ہمیں چال رہے ہیں یہ کامیابی کے رفتے نہیں ہیں یہ موٹر سائٹ میں جنڈے لگا کے جنہاں جنہانے سے کچھ کامیابی نہیں ملتی کامیابی ہمیں زور پر ملتی ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہم تو مسلمان کہلانے کے بھی لائک نہیں ہم اپنے کام دیکھیں اپنے موبائل دیکھیں اپنے روئیے دیکھیں ہم مسلمان کہلانے کے لائک ہیں جہاں ہمارے سامنے قطر مغارت ہو رہی ہے چھدید قسم کی قطر مغارت ہو رہی ہے جس کو سب آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ نہیں کوئی دیکھتا رہی ہے سب دیکھتے ہیں جب اس کی طرف نہ آپ کو سبجھو دینا چاہتا ہے نہ اس کی کوئی بات کرنا چاہتا ہے ایک ہی ادم کے ساتھ ایک ہی برگام کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اے کشمیر ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں حلسین والا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کے مرمیت آزار کے اندراز کریں تو ہم یہاں پر کھڑے ہیں تو پیلام شار دینا چاہیے اور آران کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس محفل میں ہیں اور ہمیں شارٹ بات کر کے اپنے پیلام دینا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے پاس صرف ایک پیلام اپنی نئی نصر کو بتائیں کہ پاک فوج کا بہت شکریہ جو ایک عظم کے ساتھ کھڑی ہے جس کے ذریعے ہمیں ایک ازادی منا رہے ہیں ورنہ دشمن شاروں طرف سے پاکستان کو گرے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اولاد کے طرف جا رہے ہیں اگر آپ کے دل میں اسی پاکستان کے ساتھ محبت ہے تو ایک پیلام تو گوربنٹ گیا کہ آپ لوگ پودے رہے ہیں اس کی بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کو دوسری یہ جو ازادی آپ مناتے ہیں اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے نئی نصر کو کچھ بتائیں کچھ کریں جب تک آپ بتائیں گے نہیں آپ بولیں گے نہیں آپ اگار ہی کریں گے وہاں تو کیا پتا ہے ہم کس مزے کے لیے کھڑے ہوگی یہ مثلا ہمارا چولانگر سہدادی کا دن پر جو ہم کو تقریب کرنے چاہیے بیس کرنے چاہیے غفاریوں کا بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت اچھی تندیب ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیوں دے ان کے جذبات بہت اچھی ہیں قائدیان سے ریٹل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تو بہت اچھا صفیق دے کامیابی دے کامیابی دے جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں صحافیوں کو بہت زیادہ سلام پیش کر رہا چاہیے کہ وہ ایک ایسے محاج پر کام کرتے ہیں بلا معافضہ آپ سنتے ہوں گے جو بہت سارے صحافی قطر ہو جاتے ہیں تو انہیں کسی کے پیسے نہیں لی ہوتے کسی کی حق بات کی صرف خبر لگائی ہوتی ہے تو اس لئے آجے محاجنے میں جن باتوں کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے وہ انہیں عام کرتے ہمیں پیسے صحافیوں کا اکرام کرنا چاہیے شکریہ دار کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس وقت کوئی بندہ بغیر معافضے تو کوئی کام نہیں کرتا آپ کسی کو اس محاج پر دیکھ لیں تو بغیر پیسے لیے کوئی کام نہیں کرتا تو یہ ایک تندیم ہے جیسے ماشاءاللہ فاری میرٹس کارے ہیں اسی طرح صحافی میں نکتا تھے تو یہ چنبائی کسی میں معاشرے میں جو اب یہ وقت جا رہا ہے اس وقت صحافیوں کو کوئی تحفظ اصل نہیں ہے آپ اگر دیکھیں تو بے شمار صحافی قدل ہو رہے ہیں چوٹی چوٹی حفرے لگانے سے کسی کیا حفر کبتے لوگ کرتے ہیں حفر یہ لگاتے ہیں کوئی معافضہ نہیں لیتے اگر کوئی لےتا ہوگا بچارہ تو کوئی کوئی جرم نہیں ہے کیونکہ اس طور میں جتنی مہگائی ہو گئی ہے وہ بندہ تواند پیسے لے کر اپنا حرصہ چلا سکتا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ بھائی بلیک میل ہے ہے وہ غلط لفظ یوز کرتے ہیں ہم اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ چودہ گرس آزادی کا جو دن ہے ہمیں منانے کے ساتھ اپنے سوچ کو بھی تبدیل کرنا چاہیے اور اپنے اولاد اور اپنے آنے وائد نسلوں کو بتانا چاہیے کہ یہ ہمارے بہت زیادہ کربانیاں دے کر ٹینگو کے نیچے اپنے ساتھ دے کر اپنے جانوں کے نظرانے پیش کر کے یہ مرک آثر کی ہے تو یہ مرکون ناموں کے لیے نہیں ہے جن ناموں پر استعمال کیا جا ہے جب درہ ہم لوگ جہاں بھی ہم اپنا پیغام دیتے ہیں یا میں اپنے سجھاتے ہیں تو ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے تمام دوستوں کو کہ ہمیں اپنی نئی نصر کو بتانا چاہیے لیکن پاکستان بڑی منٹوں کے بعد اثر کیا گیا ہے تو برائی مربانی اس کو ضائع کرنے کا پروڑم نہ بنائیں اس پر اتنی منٹس کریں کہ اس کو آگے بڑھائیں اس کے لیے ہم تمام دوستوں کا شکریہ دار کرتے ہیں یہ قسمت کی باتیں ہیں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر ہم رکھتے ہیں کہ ہمیں قدیم پاکستان بنایا ہے جس کا نہ رہونا چاہیے کہ پاکستان کا مطلب کیا تو آپ زور سے بونے لا الہ حرید اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ حرید اللہ ہمارے چلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تمام کرتے ہیں تو ہمیں ان کے دین پر بھی گوشتی ڈالی چاہیے دین کو سامنے راکھیہ میں تمام کام کرنا چاہیے اور محرم کے اس مہتنے مقدس مہینے پہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی طفیقات آپ فرمائے اور ہمارے جو ازائیں میں کو نیک ہوں اور ارادے نیک ہوں اور صحابیوں اور بھائیوں تمام کو میں ہی طرف سے بہت شکریہ یہ میبرت جانے کا اور آپ کے آنے کا بہت شکریہ اللہ آپ نے